موسیقی 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 نمک ہے ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے ون فور ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہے یہ سارے مرچ مسالے اس میں چلے گئے مرچ مسالے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائس پسند ہے اس حساب سے آپ اس میں نمک مرچ ڈال سکتے ہیں اور سبزیاں ہیں ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر ہے تین سے چار ہری مرچیں ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے یہ ساری سبزیاں چلی جائیں گی اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے جب تک ہمارے آلو بہت اچھے سے گل نہیں جاتے تو ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور آلو کو گلیں دیں گے دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے ڈھکن ہٹا لیا ہے آلو بہت اچھے گل چکے ہیں آنچ میں تیز کر دوں گی اور یہ پانی اس کو ڈرائے کر لیں گے اور چمچ کی مدد سے اس طرح سے آپ آلو توڑتے بھی جائیں آرام سے ہو جائیں گے کیونکہ آلو بہت زیادہ گلے ہوئے ہیں تو یہ آرام سے ٹوٹ جائیں گے پانی کو ڈرائے کر لیں ابھی میں نے نمک چیک کیا تھا تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا ہے آپ بھی پہلے چیک کر لی جائے گا اگر آپ کو کم لگے تو آپ جو ہے اس میں نمک ڈا سکتے ہیں مزید اور یہ ہرا دنیا چلا گیا اس کو ہم بڑا سا مکس کر لیں گے ہرا دنیا کو بھی مکس کر لیں گے بہت مزیدار سا یہ آلو کا مسالہ تیار ہوتا ہے آپ اس کو بہت طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سموسوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو رول کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کباب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ ویسے بھی اس کو روٹی چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بڑا اچھا مسالدار سا یہ جو ہے وہ آلو کا مکسچر ہے ہیں ڈیٹ کپ میں نے آٹا لیا ہے ڈیٹ کپ لال آٹا آپ چاہیں تو اس میں سفید آٹا بھی ڈال سکتے ہیں میں سفید آٹا نہیں ڈال رہی ہوں صرف لال آٹا ڈال رہی ہوں ڈیٹ کپ آٹا چلا گیا اور یہ آلو کا جو مسالہ ہے وہ اس میں چلا جائے گا مزیدار سا آلو کا مسالہ اور اس کو ہم کر لیں گے مکس نمک ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے مسالے میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں تو آرام سے یہ آٹے میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی اور ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس پہلے آٹے اور آلو کو بہت اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنا سٹارٹ کریں گے تو اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی ایک دم سے بہت سارا پانی نہیں ڈالیے گا ورنہ یہ بہت زیادہ چپ چپا ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اس کو گونتے جائیں اور اس میں اب میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں تاکہ اس کے اندر چپ چپا پن نہ رہے اتنا زیادہ تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو بہت اچھے سے گون لیا ہے بہت اچھا جو ہے نرم آٹا جو ہے ہم نے گون لیا ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آل ڈال دوں گی اور دس منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تو بس اس کی ٹپ یہ ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے آٹا گونتے وقت زیادہ نہ کیجے گا ورنہ بہت چپ چپا پن آ جائے گا اور یہ دیکھیں بہت اچھا سا پیڑا بن رہا ہے کیونکہ میں نے اوپر سے آل ڈال رہا ہے آہ ڈالا تھا تو ہاتھوں کے ساتھ جو آٹا ہے وہ بالکل نہیں چپک رہا اور آرام سے آپ اس کو بیل لیں گے اس کی آرام سے اس کی روٹی بن جائے گی تو یہ دیکھیں خوشکے کا استعمال میں نے اتنا زیادہ نہیں کیا ورنہ زیادہ خوشکہ استعمال کرنے سے اکثر روٹی جو ہے وہ کڑک بن جاتی ہے تو بہت یہ دیکھیں آرام سے روٹی اس کے اندر آلو ڈلے ہوئے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا تو یہ بس یہ ہی ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ چپ چپا ہٹ جو ہے جو آٹے گونتے وقت اس میں نہ ہو اور بس ہم یہ ہمارا روٹ پراتھا جو ہے وہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو پین میں ٹرانسفر کر دیا ہے تھوڑا سا میں اس میں آئیڈ ڈالوں گی ہلکی آنچ پہ آپ اس کو دو سے تین منٹ تک ایک سائٹ پر ہونے دیں جل باد ہی نہیں کیجئے گا ورنہ پراتھا ٹوٹ جائے گا تو اس کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سوری دو سے تین منٹ تک آپ اس کو ہونے دیں تاکہ نیچے سے اچھا سا ہو جائے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کریں آرام سے یہ پلٹ جائے گا تو یہ دیکھیں بس دو سے تین منٹ ہم دوسری سائٹ پر بھی اس کو ہونے دیں گے اوپر سے میں آئل ڈال رہی ہوں آنچ میں نے بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھی ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں رکھی ہے لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہم جو ہے وہ پراتھے کو سیک رہے ہیں تاکہ اچھا سا سیک جائے وہ اچھا سا جو ہے اس پہ کلر آ جائے ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے بڑا اچھا مزیدار سا یہ پراتھا بنتا ہے اور کو آپ بہت طریقے سے جو ہے آپ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بڑا مزیدہ یہ ویسے بھی یہ اتنا مزیدہ جو ہے مسالے دار پراتھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آپ کلر دیکھیں کہ تر بردست اس کے اوپر کلر آیا ہے پراتھا ہمارا تیار ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے ہو گیا ہمارا مسالے دار علو کا پراتھا تیار ایک اور میں آپ کے سامنے جلدی جلدی جو ہے وہ بنا لیتی ہوں اسی طرح سے پین میں جو ہے وہ پراتھا چلا گیا آنچ میں نے ہلکی رکھی ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ اس کو ہونے دیں گے اچھا سا سیٹ ہو جائے جلد بازی سے کیا ہوگا کہ پراتھا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو ایک سائٹ سے اس کو آرام سے ہونے دیں اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ اچھا سا کلر بھی آ جائے سکھ بھی جائے دیکھیں کتا دبردست کلر آیا ہے تو بہت مزے کا یہ آلو کا پراتھا بنتا ہے کیونکہ آٹے کے اندر ہم نے سارا مسالہ گوندا ہے تو ایک ایک بائٹ میں بڑا اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ جو ہے آپ ان کو ضرور پسند آئے گا اور یہ میں تھوڑا سا مکھن لگا رہی ہوں تاکہ اور اس کا مزیدار سا ذائقہ نکل کا رائے آپ اس کو چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں میں اس کو جو ہے جو ہے سادہ جو دہی ہوتا ہے تھنڈا سادہ دہی کچھ بھی اس دہی کے اندر ڈالا ہوا نہیں یہ بلکل سادہ سا دہی ہے اس کے ساتھ میں اس کو کھاؤں گی میں ایک آپ کو نوالا دکھا بھی دیتی ہوں یہ کتنا ضبردست مسالہ دار سا پراتھا ہے تو آپ کو جیسے پسند آیا آپ اس کو ویسے کھائیں لیکن بنائیں ضرور ہو اور بنانے کے بعد مجھے بتائے گا کہ کیسے بنا کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ بھی پوچھے گا انشاءاللہ سے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی اور بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیہ بانٹے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ